بسم اللہ الرحمن الرحیم تین منٹ کی بات ارم بن صفیہ کے ساتھ پوزیٹیوٹی پہ اپٹیمزم پہ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رضیتو باللہ ربہ و بالاسلامی دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ یا رب میں راضی ہوں میں راضی ہوں اس بات میں کہ میں ایمان میں ہوں میں راضی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں میں راضی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں جب آپ یہ پوزیٹیو ایفرمیشن اپنے دن کے آغاز سے شروع کرتے ہیں رب کے شکر سے شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارا دن بھی بہتر اور پوزیٹیو گزرتا ہے جو چیزیں چھوٹی یا بڑی زندگی میں مشکلیں تکلیفیں آتی ہیں ان کو بھی پوزیٹیو ایرٹیوٹ سے دیکھنا اگر تو ہم خوش ہیں اور اچھے حالوں میں ہیں تو یارب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی سکون اتنی سکینہ عطا فرمائیں مجھے دین کی راہ میں مزید اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اگر میں پیرنٹ ہوں تو مجھے مزید اچھا پوزیٹیو پیرنٹ بننے کی توفیق عطا فرما اگر میں اولاد ہوں کسی کی تو مجھے اپنے والدین کے ساتھ بر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اگر میں مشکل حالات میں ہوں تکلیف میں ہوں پریشانی میں ہوں بیماری میں ہوں تو یارب تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے یارب کہ میرے درجات بلند ہونے کا ذریعہ عطا فرمایا یارب تیرا شکر ہے کہ میرے گناہوں کو ماف کرنے کا ذریعہ عطا فرمایا میرا تذکیہ فرما دیا یارب تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے یہ بھی پوزیٹیوٹی ہے اس کے علاوہ اپنے آپ کو پوزیٹیو لوگوں کے درمیان رکھیں جو سوچ اچھی رکھتے ہیں جو ذکر والے ہوں جو اللہ والے ہوں جو نیک ہوں جو صالح ہوں اور جو اچھا سوچ سمجھ کے بات کرنے والے ہوں جن کی بات میں پوزیٹیوٹی ہو نقصان ہوا ہے آپ ان سے ڈسکس کر رہے ہوں کہیں کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا اچھا تم ایسا کرو تم یہ دعا کر لو اچھا تم ایسا کرو میں تمہیں اس شخص سے ملوا دوں گا یا اس شخص سے بات کرا دوں گا انشاءاللہ بہتری ہوگی یعنی کہ آپ کو پش کرتے رہے ہیں پوزیٹیوٹی کی طرف اور اگر آپ کے اردگرد ایسے لوگ نہیں تو پھر یوسف علیہ السلام کی دعا یاد کریں کہ جب انہوں نے دعا کی کہ یارب مجھے نیک صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما خود نیک صالح بن جائیں ہمیں خود اپنے اندر یہ سلف اسٹیم بیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اردگرد اگر کوئی موحول نہیں ہے تو میں خود اسے پیدا کروں اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ نکھی کریں تقوی کریں پھر کریں ریسرچ ہاش بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے زندگیاں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سے بتا دیا ہوا تھا کہ اگر تم اپنے احنویال کے ساتھ صلح رحمی رکھو اور نیکی کا سلوک کرو تو تمہاری زندگی میں اور تمہاری صحت میں برقت ہوگی وہ بات آج سائنس بتاتی ہے کہ وہ لوگ سب سے زیادہ خوشحان زندگیہ گزارتے ہیں جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ یا جو لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں سبحان اللہ یہ تو تھی چند باتیں پوزیٹیوٹی کے بارے میں اپٹمزم کے بارے میں دیکھیں ہر انسان تکلیف پریشانی مشکل سے گزر رہا ہے اور اگر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بھئی میری سیچویشن ایسی نہیں تو میں کیا کروں تو یہ تو کسی اور پر لاغو ہوتا ہے اور مجھ پر نہیں تو ہم خود اپنے لیے ایک بہتر سیچویشن کرنے والوں میں سے ہوں اپٹمزم مصفت خیالات ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں دعا مانگنے سے پیدا ہوتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے جب ماں کے بطن میں بچا ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا یارب دین کے معاملے میں یہ خوشبخت ہے کہ بدبخت ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یارب اگر میں بدبختوں میں سے لکھا گیا ہوں تو صرف تیری ذات مجھے خوشبخت بنا سکتی ہے مجھے خوشبخت کر دے سبحان اللہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے یہ ایک پوزیٹیوٹی کا بہت بڑا پوائنٹ ہے یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم